اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک خبر کے مطابق تحریک انصاف نے حکومت پر انظام لگایا ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال کر رہی ہے تحریک انصاف نے اپنا یہ مطالبہ یو این او میں اٹھایا ہے تحریک انصاف کی انسانی حقوق کی سابقہ وزیر محترمہ شیری مزاری صاحبہ نے اس حوالے سے ایک سپیشل لیٹر یو این او کے ڈیلیگیٹس کو بھیجوا دیا ہے جس میں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف دائر ہونے والے توہین مذہب کے مقدمات ہیں جو مسجد نوی پر ہونے والے واقعہ پر ہیں جہاں شہواز شریف اور ان کے وزراء پر پاکستانی ظاہرین نے تنقید کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ کسی طور بھی منظم واقعہ نہیں تھا لیکن مدینہ میں پیش آنے والے واقعہ کو توہین مذہب پر مقدمات درج کرنے کے لیے بہانے کے طور پر استعمال کرنا امران خان اور پارٹی کی قیادت کی زندگیوں کو خطرات ہو سکتے ہیں تو ناظرین یہ قانون احمدیوں کی زندگیاں تنگ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا مگر خود ان کے گلے کا پھندہ بنتا جا رہا ہے حیرت کی بات ہے کہ یہ قانون ٹھیک استعمال ہوا کب تھا ہمیشہ سے ہی اس کا غلط استعمال ہوا مگر امران خان کے تقریباً ساڑھے تین سالہ دور حکومت میں تو ایسے جیسے بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہو جب جس کا دل کیا توہین مذہب کا الزام لگا کر جان لے لی گی اس قانون کی آر میں ہونے والے بیشمار واقعات کی خبریں ہم سب کی نظروں سے گزرتی رہی ہیں ایسے ایسے ظالمانہ طریقے سے جانے لی گی کہ سن کر بندے کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قانون کو جب کوئی ختم کرنے کی بات کرتا ہے تو نہ صرف اسی شخص کو توہین مذہب کے خاتے میں ڈال دیا جاتا ہے بلکہ علماء کا ایک توفان کھڑا ہو جاتا ہے مگر لوگوں کی جانے لینے کے فتوے دے کر لوگوں کے جذبات ابھار کر اکسانے والے بھی یہی علماء ہوتے ہیں یہ اب اس قانون کے باعث ملک کے اس صاحب کا حکمران اور ان کی پارٹی میمراند کی جان کو خطرہ ہے جس کے دور حکومت میں نہ صرف اس قانون کو غلط استعمال کی انتہا ہوگی بلکہ خان صاحب کی مجرمانہ خموشی بھی نمائع ہو کر سامنے آتی رہی پھر ایک ایسا وقت آیا جب ملکی انتہاب سنتنظیم کا ایسا مطالبہ زور پکڑ گیا جو کہ حکومت کے لیے ماننا ممکن نہ تھا تو یورپی یونین کی ایک رپورٹ میں نہ صرف اس قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا بلکہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ امران خان کی حکومت کا اپنا ممبر آف پارلیمنٹ علی محمد خان پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر قتل کے فتوے دیتا ہے اس قانون کا غلط استعمال اس انتہا تک پہنچ گیا اور خاص طور پر ایمڈیوں پر حملوں کی تیزی دیکھ کر انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھی آواز اٹھائے بغیر نہ رہ سکیں مگر اس حکومت کے کان پر جون تک نہ رہیں گی الٹا خان صاحب کے مذہبی مشیر طاہر اشرفی کا بیان سامنے آیا کہ توہین مذہب کا استعمال نوے فیصد کم ہوا ہے اس شخص کے ساڑھے تین سال وقفے وقفے سے بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے اسی قسم کے بیانات سامنے آتے رہیں لیکن اس کے برقس سینٹر فار سوشل جسس کی جانب سے جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق ملک میں توہین مذہب کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا سینٹر کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ دوہزار بیس میں پاکستان میں سب سے زیادہ افراد کے خلاف توہین مذہب کے مقدمات درج کیے گئے یہ تعداد توہین مذہب کے قانون میں سابق فوجی حکمران جنرل زیاء الحق کے دور میں کی گئی ترمیم کے سنتیس سال بعد سب سے زیادہ تھے خان صاحب کی خدمت میں عرض ہے جس طرح آپ کی اور آپ کی پارٹی کے ممبران اس قانون کے غلط استعمال سے آپ کی جانوں کو خطرہ ہے احمدی تو کئی دہائیوں سے اسی خطرے کے اندر رہ رہے ہیں اور آپ کے دور میں تو یہ خطرہ اپنی انتہا کو چھو گیا تھا اور احمدی اپنے گھروں تک میں بھی محفوظ نہیں رہے تھے آپ تو دو دن میں ہی گھبرا گئے اور اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ویسے دروازہ تو احمدیوں نے بھی کھٹ کھٹایا مگر ہمیشہ کی طرح اپنے اللہ کا یقینی طور پر آپ کے دور میں اس قانون کے غلط استعمال کی وجہ سے جن جن کو بھی تکلیفیں پہنچیں بھلے وہ کسی بھی مذہب کا تھا ان کی آہیں بھی آسمان تک ضرور پہنچی ہوں گی اور یقینا پہنچی ہوں گی کاش آپ نے ان انتہا پسندوں کو کھلی چھوٹی نہ دی ہوتی اور ان کو اس قانون کے غلط استعمال سے رکا ہوتا خیر اب تو وقت گزر گیا اب تو لگتا ہے دعا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک کو ایسی قیادت اتا فرما جو تقوی کی راہوں پر چلتے ہوئے اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں اجازت چاہوں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ